ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سوال کرتے ہوئے شرم آتی ہے پر مجبوری ہے بیوی اگر ہم بستری کے لیے انکار کرے تو کیا کریں میرے بھائیوں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب خامد اپنی بیوی کو اپنی شریح حاجت کے پورا کرنے کے لیے بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے اور وہ اپنا روح پلڑ کے سو جائے وہ ساری رات اللہ اور اللہ کے فرشتوں کے اس پر لانت پڑتی ہے اس پر لانت پڑتی ہے میرے بھائیوں ہمیں بہت پیار کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ اس کو یہ بات بتانی چاہیے کہ کیا آپ یہ چاہتی ہو کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی اور اللہ کے فرشتوں کی تم پر لانت پڑے اگر تم یہ چاہتی ہو تو پھر تم اس اپنے عمل میں ڈٹی رہو اور اگر تم چاہتی ہو کہ یہ لانت تمہارے اوپر نہ برسے تو اللہ سے ڈر جاؤ میرے بھائیوں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس عمل سے نرمی نکل جاتی ہے اس میں سے خیر نکل جاتی ہے آج ہماری زبانوں سے نرمی نکل گئی محبت نکل گئی پیار نکل گیا اکرام نکل گیا عزت نکل گئی احترام نکل گیا یہی سبب ہے آج ہم پریشان ہیں میرے بھائیوں جب ہم اپنی بیویوں کو عزت دیں گے ان کو مقام دیں گے ان کو احترام دیں گے ان کو اکرام دیں گے ان کی قدر کریں گے تو میرے بھائیوں بتاؤ سج بتاؤ کیا کبھی وہ انکار کر سکتی ہیں میرے بھائیوں انکار اس وقت ہوتا ہے جہاں آپ ان کو عزت نہیں دیتے جہاں آپ ان کو وہ مقام وہ مرتبہ جو وہ چاہتی ہیں جب آپ نہیں دوگے تو میرے بھائیوں پھر جگڑا ہوگا اور میرے بھائیوں شیطان وہاں پہ آتا ہے جہاں سے خیر چلی جاتی ہے جہاں سے بلائی چلی جاتی ہے تو صرف اسی کا قصور نہیں ہے اگر اس پہ لانت پڑے گی تو وہ لانت تمہارے گر میں بھی دعائے گی وہ تمہارے بستر میں بھی دعائے گی تو صرف اس کے اوپر یہ لانت نہیں پڑسے گی اس لانت میں برابر کے شریک ہم بھی ہیں تو ہمیں صرف اور صرف اپنی بی بی کو بتانا چاہیے